موسیقی ٹھیک ہے، سزا ہو چکی اور یہاں تک کہ جیل بھی اب اگر ماں اچھی ہے اور باپ ایک ہے تو آئیے انتخابات کریں اور اپنی قدر و قیمت دیکھیں جب نواز شریف کو سزا ملی تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور خود ہی لندن فرار ہو گئے جب عمران خان کو سزا سنائی گئی تو سزا سنانے والا جج بھی لندن فرار ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کے ساتھ کون ہے اور مجرم کون کس قسم کا دور آ گیا ہے جہاں فوج سبزیاں بیچے گی علماء فلموں میں کام کریں گے اور چور حکومت چلائیں گے ہمارے پاکستان میں گھڑی بیچنے کی سزا تین سال ہے جبکہ ملک کو بیچنے کی سزا گارڈ آف آنر ہے خان کا اصل جرم گھڑی بیچنا نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا ہے کا میرے مرک کا نظام ہے کیا میرے مرک کا انصاف ہے پاناما والے باہر عمران خان جیل میں جالی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والے باہر عمران خان جیل میں گیارہ سو عرب کرپشن سکینڈل والے باہر عمران خان جیل میں پاکستانی قوم کی جانب سے پاک فوج کو پیغام یہ ہے کہ اگر وہ سیاست کے لیے اتنے ہی شوقین ہیں تو وہ پردے کے پیچھے سے جوڑ توڑ کرنے کے بجائے اپنی وردی اتار کر انتخابات میں حسل متبادل کے طور پر اگر وہ اقتدار کی اتنی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں کھلے عام ماشاءاللہ نافذ کرنا چاہیے اور سائے ستار کھینچنے کے بجائے برا راست حکومت کرنی چاہیے آرمی چیف آسم منیر نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت وہ تین سال کی توسی مانگیں گے اور اس مدت کے دوران پاکستان میں انتخابات نہیں ہوں گے ماشاءاللہ کی آر میں نگران حکومت نافذ کی جائے گی اور ملک پر فوجی حکمرانی کے تحت حکومت کی جائے گی آسم منیر کا ارادہ ایک بار پھر مشرف کی طرح حکومت بنانے کا ہے اور اس دوران وہ دوست ممالک سے فنس پاکستان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں ملک بھر کا میڈیا بھرپور انداز میں اس کی تشہیر کرے گا اور ان کا ماننا ہے کہ پہلے کی طرح پاکستانی عوام سب کچھ بھول جائیں گے اس وقت فوج کے اندر آسم منیر کے حوالے سے کافی ناراضگی اور غصہ پایا جاتا ہے لیکن یہ غصہ بنیادی طور پر نچلے اور درمیانے درجے کے افسران اور جوانوں میں پایا جاتا ہے آسم منیر پی ٹی آئی کے نام اور اثر اور اسوخ کا مکمل خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں رہے گا اور وہ اس مقصد کے لیے کوششنگ کریں گے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا اس وقت فوج کے مکمل کنٹرول میں ہے اور یہ صرف وہی خبر نشر کرتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ دیکھنا چاہتی ہے آنے والے دنوں میں امریکہ اور ہندوستان میں انتخابات ہونے والے ہیں بھارت میں انتخابات کے دوران پاکستان اور بھارت دشمنی کی کاروائیوں میں حصہ لے سکتے ہیں بھارتی حکومت کو اس طرح کے ابدامات سے فائدہ ہونے کا امکان ہے اور وہ اقتدار میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر سکتی ہے جج حمایوں دلاور کی اہلیہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد جیل میں زہر دیا جائے گا اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان ازاد ہوں یا زندہ رہی اسٹیبلشمنٹ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی بھرپور حمایت کر رہی ہے اور مرک کے استحکام پر سمجھوتا کیا جا رہا ہے چھے عرصہ پہلے مرک میں ایک مشہور نعرہ گردش کر رہا تھا یہ دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو بائیس کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کے بارے میں ائر کنڈیشن کمروں میں آرام سے فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر اپنے ریٹائرمنٹ کے دن گزارنے کے لیے یورپ جیسے ممالک میں جاتے ہیں ہم سے ہمارے حقوق اور آزادیاں چھیننے پر کوئی انہیں جواب دے نہیں تھہراتا اور جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو وہ سوال پوچھنے والے پر مرک کا غدار ہونے کا الزام لگاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قوم کے سب سے بڑے غدار یہ خود ہے جب تک یہ میجر اور جرنیل اپنے آپ کو اس ملک میں وقت کا بادشاہ یا خدا سمجھتے ہیں تب تک کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آسکتی وہ پتھر جن میں خدا پرستی کا طریقہ پیدا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح بکھر جاتے ہیں ایک دن خوف کا یہ بادل چھٹ جائے گا اگر تو فیرون ہے تو موسیٰ ضرور آئے گا اپنا خیال رکھیں اور ہماری اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ باد